پری اینڈ پوسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یا آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں پری پیڈ پری پیڈ مطلب جس کی پیمنٹ ہم نے پہلے ہی کر دی ہے اس کو پری پیڈ کہا جاتا ہے جیسے ہم موبائل کنیکشن لیتے ہیں یا کوئی بھی سرویس لیتے ہیں اور اس کے پہلے ہی پیسے دے دیتے ہیں تو اس کو پری پیڈ کہتے ہیں اور سرویس یوز کرنے کے بعد ہم اس کے پیسے دیتے ہیں تو اس کو پوسٹ پیڈ کہا جاتا ہے تو پری مطلب پہلے اور پیڈ مطلب پے کیا گیا یا پیسے دیئے گئے اور پوسٹ پیڈ مطلب پوسٹ مطلب بعد میں اور پیڈ مطلب پے کیا گیا تو اس طریقے سے کسی بھی چیز کے ساتھ پری لگتا ہے تو اس کا مطلب پہلے ہوتا ہے اور پوسٹ لگتا ہے تو اس کا مطلب بعد میں ہوتا ہے تو جیسے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پری سکول شکشہ بچوں کو اپچارک سکولی شکشہ کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتی ہے یعنی کہ سکول سے پہلے کی جو ایڈوکیشن ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں پری سکول ایڈوکیشن ہیلپس چلڈرن پریپیر فور فورمل سکولیگ یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ سناتکوٹر چھاتروں کو انوسندھان میں سنلگن ہونے کے لیے پروتزاہیت کیا گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں پوسٹ گریجویٹ سٹوڈنٹس are encouraged to engage in research یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ کارکرم کے بعد کی پارٹی پاس کے ایک ہوتیل میں آیوجیت کی گئی تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں پوسٹ ایوینٹ پارٹی was held at a nearby ہوتیل یعنی کہ پارٹی کارکرم کے بعد تھی تو ہم نے اسے پوسٹ ایوینٹ پارٹی کہا اور ایوینٹ سے پہلے پارٹی ہوتی تو ہم اس کو پری ایوینٹ پارٹی کہتے یعنی کہ کسی بھی چیز سے جو پہلے کوئی چیز ہوتی اس کو پری کہتے ہیں اب آپ کسی بھی ورڈ کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس ورڈ کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں